الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین آج کا ہمارا موضوع ذکر غوثیت کے بارے میں ہے کہ ذکر غوثیت کیا ہے اور مختلف سلاسل میں یہ ذکر کیسے کرایا جاتا ہے اور کتنے مراحل ہوتے ہیں اس کے ذکر غوثیت یا ہو یا ہو یا ہو یا من لیسا لہو اللہ ہو یہ ذکر غوثیت ہے اور یہ غوث کو تفعیز کیا جاتا ہے یعنی جس کو مقام غوثیت پر فائز کرنا ہوتا ہے تو اس کو یہ ذکر دیا جاتا ہے اور جو بندہ بارہ سال یہ ذکر کر لے مقام غوثیت پا جاتا ہے اس ذکر کرنے کو مختلف طریقے ہیں مختلف سلاسل میں اس ذکر کو اللہ حسامت کے ساتھ بھی کیا جاتا ہے اور اس میں بدوح کے ساتھ بھی کیا جاتا ہے خاندان چشت میں یہ ذکر اس میں بدوح کے ساتھ کیا جاتا ہے یعنی ذکر غوثیت جو کیا جاتا ہے خاندان چشت میں وہ اس بدوح کے ساتھ کیا جاتا ہے جبکہ خاندان مداریہ میں یہ ذکر اللہ حسامت کے ساتھ کیا جاتا ہے مداریوں کا یہ ذکر اللہ حسامت کے ساتھ خاص ہے یعنی ذکر غوثیت جب وہ کرتے ہیں تو اللہ حسامت کے ساتھ کرتے ہیں اور یابدی الاجائب ملخیر یابدی اس کے ساتھ بھی ذکر کرتے ہیں بڑا سخت ذکرہ یہ یہ بارہ ہزار دن تک رہ جاتا ہے اور ہر دن کا ذکر بارہ ہزار ہوتا ہے یعنی یابدی الاجائب یہ جو ذکر ہیں یہ بارہ ہزار دن تک رہ جاتا ہے مداریہ خاندان میں اور ہر دن کا ذکر بارہ ہزار ہوتا ہے اور اس کے مختلف مرائل ہوتے ہیں تین مرائل ہوتے ہیں شیخ کی مرضی ہے جس مرحلے میں وہ جو ذکر کروائے بلقہر بلمہر اور بلشفا یعنی بارہ بزرگ یابدی الاجائب بلقہر پرواتے ہیں بارہ بزرگ یابدی الاجائب بلمہر پرواتے ہیں اور بارہ بزرگ یابدی الاجائب بلشفا پرواتے ہیں اور یہ تین مر tast سے گزرتا ہے کلندر کہری کلندر مہری اور کلندر دہری جب ان تین مراحل سے گزر کر گزر جاتا ہے سالک تو وہ کلندر زمان بن جاتا ہے حضرت ابو علی شاہ کلندر حمد اللہ علیہ وسلم اسی ذکر میں ہوا ہے کچھ اسمہ ہیں چھالیس اسمہ اسمہ قہریہ ہیں یا بدیلہ جائے بالقہر میں اس کے تاتھ ملکہر کے تاتھ چھالیس اسمہ ہیں اور ترتالیس اسمہ اسمہ مہاریہ کے ساتھ ہیں اور اسے ذکر کلندری کہتے ہیں اس میں ذکر اسدی اسد سے مغرب کے درمیان کرنا ہوتا ہے یا پھر تحجو سے فجر کے درمیان شیر کی حیث میں بیٹھ کر یہ چھالیس اسمہ قہریہ کے ساتھ ہو کے ساتھ نکالے جاتے ہیں تو یہ مختلف طریقے ہیں کلندر جو ہوتا ہے نا کلندری سلسلہ جو کلندر بنتے ہیں جن کو کلندر کے مقام پر فیض کیا جاتا ہے اس ذکر کی تربیت کچھ عرصے میں مولا کائنات حضرت علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی و جل کریم کرنے لگتے ہیں جتنے بھی کلندری یہ ذکر کرنے والے ہوتے ہیں ان کی تربیت مولا کائنات حضرت علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی و جل کریم کے پاس جلی جاتی ہے پہلے جو بارہ سال ہوتے ہیں وہ تربیت حضرت کمیل بن زیاد کرتے ہیں دوسرے بارہ سال حضرت بلال ابشیر رضی اللہ تعالی و جل کرتے ہیں پھر مولا کائنات حضرت علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی و جل کریم کے حوالے کیا جاتا ہے اور بارہ سال آپ تربیت فرماتے ہیں اس طرح چھتیس سال مکمل ہوتے ہیں تربیت میں کلندر بننے کے لئے ہیں اگر زندگی کم ہو تو ان بزرگوں کو اضافہ حیات بھی دی جاتی ہے تاکہ کم پورا ہو جائے اور یہ اختیار حضرت بلال رضی اللہ تعالی و تعالی و تعالی کو اللہ تعالی عطا فرمائے اور یہ صرف جو ہے معاملہ ذکر کلندری میں کلندری سلسلے کے بزرگ ہوتے ہیں ان کی تربیت اس طرح کی جاتی ہے کہ بارہ بارہ سال ایک ذکر کرتے ہیں پھر بارہ سال پھر ذکر کرتے ہیں پھر چھتیس سال ذکر کرتے ہو گزرتے ہیں پھر جا کر کلندر بڑھتا ہے تو پھر جس طرف بھی ان نظر اٹھاتا ہے لوگوں کی زندگیں بدلتا ہے جس طرف بھی نظر اٹھاتا ہے لوگوں کی تقدیریں بدلتا ہے لوگوں کے معاملات سمرتے ہیں لوگوں کی زندگییں سورتی ہیں کیوں کیونکہ ذکر کی وجہ سے اس کا جسم جو ہے وہ نورانی ہو چکا ہوتا ہے تو نور جس طرف بھی پھر جاتا ہے تو زندگیوں کو روشنی دیتا ہے اللہ پاک ہم اسب کو عمل کی تفیق عطا فرمائے